ستر پر ایک نمبر کی آیت اور ستر پر دو نمبر کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آیت ہے ترجمہ سن لیجئے گا پہلے یومن ادعوک اللہ اناسیم بی امامیہم جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے امام کے ساتھ بلائیں گے پھر جن کا بھی عامال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شوخص سے اپنا نام عامال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر کیا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ستر پر ایک نمبر کی آیت اور جو کوئی اس جہاں میں اس دنیا میں اندہ رہا وہ آخرت میں بھی اندہ ہوگا اور راختے سے بھٹکا ہوا ہوگا آیت نمبر ستر پر دو ستر پر ایکنی آیت بھی میں نے پڑھی اور ستر پر دو نمبر کی آیت بھی میں نے پڑھی اب چلیے میں انشاءاللہ تعالی ابن کثیر کو پڑھنا چاہتا ہوں علمہ ابن کثیر رحمت اللہ علی اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں پہلے آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت میں ہر قوم کو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت موسیٰ کے ساتھ سبحان اللہ سب کو بلائے گا اور ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ اب اس کو سن لیجئے کیا کہا گیا ہے ابن کثیر لکھتے ہیں بعض سلف نے کہا ابن کثیر کے سلف ٹھیک ہے ان کے زمانے میں یہ بہت بڑا شرف ہے اصحاب الحدیث کے لئے لئن امامہم النبی اس لئے کہ ان کے امام نبی ہیں اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں آپ لئن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاہل الایمان تو اہل ایمان اعتموا بالانبیاء علیہ السلام ان کو جو ہے نبیوں کے ساتھ پکارا جائے گا و اہل الكفر اعتموا بعمتهم ان کو اپنے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُ كُلْ أُمَّتٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدْ اور ہر قوم جس کی عبادت کرتی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے کھڑی ہوگی اللہ اکبر اور انشاءاللہ میرے معزز دوستوں انشاءاللہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوں گے کتنی بڑی بات ہے دوسری جو آیتِ کریمہ ہے جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے آئے تب اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جسے اللہ نے بینائی اس دنیا میں نہیں دی تھی آخرت میں بھی اللہ اسے بینائی نہیں دے گا نہیں 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 دلیلیں آنے کے باوجود بھی جو اندھے کی طرح رہا دنیا میں دیکھ کر بھی جو اندھا بنا رہا جو بزرگان دین کے طریقے کو یا اپنے ماں باپ کے طریقے کو چھوڑنے سے انکار کرتا رہا خیامت میں بھی اس کی وہی حالت ہوگی درنے کی ضرورت ہے درنے کے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے